مولانا خطا ہو گئی بیوی کی وجہ سے فلا محفل میں کیوں گئے محفل گناہ تھی مولانا نجاتا رشتہ دار ناراض ہو جاتے پرورٹی کون بنے رشتہ دار بنے مکس گیدرنگ تھی بندے خدا گناہ تا ڈانس تا کیوں گئے بھائی ناراض ہو جاتا رشتہ دار ناراض ہو جاتے اچھا اللہ ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں بعض تو اتنے دیندار بنتے ہیں ہمیں در سکاتے ہیں مولانا اس لیے کہا کیونکہ قطع رحم حرام ہے اس لیے رحم پہ خدا بھی لانت بھیجتا ہے جس میں محفل گناہ ہو عجیب عجیب اس قوم میں نمونے پیدا ہو رہے ہیں آج کل کسی نے پھر یہ بھی بول دیا مولانا مکس گیدرنگ اگر حرام ہے تو حج پہ کیا مکس گیدرنگ نہیں ہوتی اول من قاس فہو ابلیس جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا تو کس چیز کو کہاں ملا رہا ہے کیا حج پہ عورتیں دو دو کلو میک اپ لگا کے آتی ہیں کیا حج پہ سنگھار ہوتا ہے کیا حج پہ اپنی زینتوں کو دکھانے کوئی آتا ہے کس ماحول کو کہاں ملا رہے ہو اللہ کسی عورت کو سنگھار سے منانی کرتا میک اپ سے منانی کرتا خوبصورت ہونے سے منانی کرتا جس طرح کسی مرد کو کھانے پینے سے منانی کرتا کسی عورت کو منانی کرتا لیکن کہتا ہے عورتیں عورتوں میں حدود اللہ کا خیال رکھو مرد مردوں میں مولا علی بن ابی طالب نے اس بندے پر کہا جو ہمارے فرامین کو مانے پر عمل نہ کریں اس پہ اللہ کی لعنت ہے سن رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہے سورہ نسا میں واضحاً آیت ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ جَاہِلِيَ جاہِلِيَتْ کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کرتے مردوں کے بیچ میں نانا تا مولانا جی باتیں کر رہے ہیں آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے بھئی خوشی صرف مکس گییدرنگ میں اللہ نے کب کا خوش نہ رہو عورتیں عورتوں میں خوش رہیں سنگھار کریں جیسے آنا یہ آئیں مرد مردوں میں رہیں حدود اللہ کا خیال کرو خدا نہیں کہتا کھانا نہ کھئو قلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو کھاؤ پیو حلال کھاؤ طیب کھاؤ میں کم منع کرتا ہوں کس نے کہا بکرا کھانا حرام ہے کھاؤ کتہ نہ کھاؤ حرام نہ کھاؤ گوش تو گوش ہوتا ہے نا جو گوش میں نے کہا وہ کھاؤ اور ایک مرد نے کہا کہ مولانا میں بی بی کو بڑا سمجھاتا ہوں سنتی نہیں ہے میں نے کہا یہ تو زنزلیلوں کی نشانی ہے اور تھا بھی ایسا مجبور بیچارہ کا بیوی کو کہتا ہوں مولانا چلتی نہیں ہے کس بات پہ کا منع کرتا ہوں بیٹی کو نہ لے جاؤ ایسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جب مکس گیدرنگ ہے دلیل سنیے جب خوف خدا ختم ہو جائے اولیاء شیطان پہ ایمان بڑھ جائے اولیاء اللہ کا ایمان ختم ہو جائے میں نے کہا کیوں لے جاتی ہے کا دلیل دیتی ہے بیٹی کے رشتے نہیں آتے مکس گیدرنگ میں لے جاؤں گی چار لڑکے رشتہ داروں کے دیکھیں گے تو رشتہ آئے گا سوچ دیکھئے آج کہاں پہنچ گئی ہے ایمان خدا کا کتنا کم ہو چکا ہے تب ہی فرما اللہ امالو بن نیات خدا تیرے نیتوں کو دیکھتا ہے اپنے لئے جہنم نہ بنا متقی ترین بندہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے خیر ترین آدمی لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا بیواؤں کا راشن دیتا کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا اس کا کاروبار تھا چنوں کا چنے دال بیچتا تھا بازار میں بہت بڑا کاسب اور بہت بڑا بزنس مین تھا کہتا ہے خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں ملائکوں نے میرا حساب و کتاب کر دیا کہ جناب حساب و کتاب ہر چیز کلیر ہے فری ٹو گو جنت جنت جا سکتے آپ کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا یہ تین چار چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں کہ رہا ہے کوئی چھ سات پہاڑیاں تھی کہ بس ان کو کروز کروگے آگے جنت ہے کہتا میں خوشی خوشی حساب و کتاب ہو چکا تھا خواب دیکھ رہا ہے حساب و کتاب ہو چکا چھ سات پہاڑیاں ان کو کروز کروں گا آگے جنت ہے کہتا جیسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ پہاڑیاں چنوں کی ہیں مٹی کی نہیں ہیں چنا ہوتا ہے نا چنے کی پہاڑیاں ہیں اب کہتا ہے مٹی ہوتی تو پاؤں رکھتا اوپر جاتا چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو اندر چلا جائے دوسرا پاؤں رکھوں اندر چلا جائے میں نے کہا مر جاؤں گا اس پہاڑی کو کبھی کروز نہیں کر پاؤں گا نین سے اٹھا مومن تھا خدا نے اشارہ دے کر سمجھا خدا بعض بندوں سے خواب کے عالم میں بات کرتا ہے اشارے دیتا ہے سن سمجھ کہا اٹھا فوراں دکان پہ گیا غور و فکر کیا شاگردوں کو بولایا میں نے کہا کبھی تم نے ناپ تول میں کچھ گلتی تو نہیں کی جب تخقیق کی تفہوس کیا بعد میں پتا چلا جب یہ چنے بیشتے تھے تو اس پہ پانی مارتے تھے سو گرام بیشتے تھے یا ہزار گرام بیشتے تھے تو سو گرام کا پانی ہوتا تھا اور جب ڈانٹا آکے رہے ہیں مجھے علم نہیں تھا جب ان کو بلایا میں نے کہا بندے خدا کیا کرویے غش حرام ہیں تو کہنے لگے سیڈ صاحب مارکیٹ کا اصول ہے سب یہی کرتے ہیں تو ہم بھی وہی کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ سارے مارکیٹ والے یہ کرتے ہیں کہ تم نے مارکیٹ کو نہیں دیکھنا خوف خدا کو دیکھنا ہے پرورٹی تمہاری زندگی میں کون ہے پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے حبیب کہہ دے اولاد ماباب عشیرہ قبیلہ و اموال اخترفت موہا کہیں ایسا نہ ہی کہ مال کی پرورٹی تمہاری زندگی میں زیادہ ہو جائے بندہ دکان پہ بیٹھا ہے آزان کی آواز آ رہی ہے کہ مال بیش دوں بعد میں جاؤں گا مال کی ویلیو زیادہ ہو گئی نا کاروبار میں مگن ہے نوکری اور جوپ میں مگن ہے ادھر سے آباز آ رہی ہے اصلاً اللہ کو ضرورت کے دن میں بولے کہ مثلاً تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ مسجد میں یہ چیک ان بیلنس ہے کہ تیری زندگی میں پرورٹی مال کی بنتی ہے اولاد کی بنتی ہے بیوی کی بنتی ہے عشیرے کی بنتی ہے یا قبیلے کی بنتی ہے طبی وہ نو مسلمان جب مسلمان بننے کی ہے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں نبی نے کہا بیٹ اچھا جی رسول اللہ واقعاً جی آن رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں مومن ہونا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا میں تیری بیعت کو قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے کونسی ہے رسول اللہ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا بڑے رحمت للعالمین یہ کیسا مکتب ہے آتے ہی بولیں اسلام لاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرنا پڑے گا اسلام لانے کے بعد کہ اللہ بعث کوئی بات نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو باپ کو قتل بھی کروں گا بس یہ کہنا تو رسول نے فرمایا وَاللَّهِ لَا نَأْمُرُكُمْ بِقَتْلِ عَبَائِكُمْ خدا کی قسم میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرو میں تو آزما رہا تھا کہ تیرے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے پریورٹی تمہاری زندگی میں کس چیز کی زیادہ ہے خدا کی زیادہ ہے یا آبا کی پریورٹی زیادہ ہے تب ہی جنگِ اہد میں جب باپ سامنے آیا تو علی نے روک دیا کہ ہم نہیں چاہتے تُو باپ کے مقابلے میں جائے جب حق کی پریورٹی زیادہ ہونا محمد ابن ابی باکر جنگِ جمل میں بہن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح کربلا میں ایک بھائی تھا جو بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کو کیا کرے چھوڑ دے چھوڑ دے